بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ارلی سکولز آف سائیکالوجی ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور مختلف جو ہمارے سائیکالوجی کے پرسپیکٹیوز ہیں جن میں سائیکوڈائنمک پرسپیکٹیو ہے بیہورل پرسپیکٹیو ہے یومنیسٹک پرسپیکٹیو ہے کاغنیٹیو پرسپیکٹیو ہے ان کو ہم بریف لی ڈسکس کریں گے ان کے اندر ہم ڈسکس کریں گے مختلف سٹڈیز کو مختلف تیوریز کو مختلف سائیکالوجسٹ کو ان کے کنٹریبیوشنز کو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو ن کی ہسٹری یا تاریخ کے بارے میں ایک بریف بیس فراہم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور آنے والے دور میں سائیکالوجی کے اندر آپ کے جو گریپ ہے اس کو بہتر کرنے میں آپ کی مدد کرے گا تو اس لیکچر کو غور سے سنیے گا اور اس کے کانٹنٹس پر غور کیجئے گا جو بولڈ ہیڈنگز ہیں یا بولڈ وورڈز ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیجئے گا اور اپنے آپ کو آنے والے دور کے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے پریپیر کیجئے گا تو آئیے باقاعدہ اس لیکچر کا آخاز کرتے ہیں جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں سائیکالوجی کی تو وہاں پہ کچھ نام سیونٹین سینچوری سے جان لوک نے بلینک سلیٹس کا کہا تھا جس کو ٹبولا راسا کہا جاتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائشی طور پر ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بلکل بلینک ہوتا ہے بعد میں ان کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ان کی ایڈلٹ لائف کو ڈیٹرمن کرتے ہیں اس کے علاوہ جب پلیٹو نے ان بون کی بات کی تھی اسی طرح رینے ڈسکارٹیس نے بھی کہا تھا کہ جو کچھ نالج ہوتا ہے وہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر ہوتا ہے لیکن جو جان لوک تھا اس نے ان تھیریز کو ریجیکٹ کیا اور ان کے اگینسز میں بات کی اس طرح ہم جب بات کرتے ہیں ایکسپیرمنٹل سائیکالوجی کی تو سائیکالوجی کی ہسٹری میں تصور کیا جاتا ہے کہ ایکسپیرمنٹل سائیکالوجی کا جو آغاز ہے وہ نائنٹین سینچری میں لپزنگ جرمنی سے اس کا آغاز ہوتا ہے لپزنگ یونیورسٹی میں ویلیم وانٹ نے ایک ایکسپیرمنٹل لیبارٹری قائم کی تھی اور وہاں سے آغاز تصور کیا جاتا ہے ایکسپیرمنٹل سائیکالوجی کا اس کے تھوڑے عرصے بعد ویلیم جیمز نے کیمبرج کے اندر بھی ایک لیبارٹری کا آغاز کیا اور یہاں سے مائنڈ پر اور تھنکنگ پر اور انسان کی جو بھی اس کے پارسے مائنڈ کے ان پر سٹڈی کیا جانے لگا اور یہاں سے ایکسپیرمنٹل سائیکالوجی کی بنیاد ڈلی سب سے پہلا سکول آف تھوٹ ہمارے سائیکالوجی کے اندر اسے سٹرکچرلیسم کہا جاتا ہے یہ ویلیم وانٹ 1832 1920 ان کا دور ہے ان کا مقصد تھا ان کا جو ایم تھا سٹڈی کا وہ تھا کہ بیلڈنگ بلوکس جو مائنڈ ہے مائنڈ کے جو بیلڈنگ بلوکس ہے جو مائنڈ کو بنانے والی چیزیں ہیں جو مائنڈ کو بنیاد فراہم کی کرتی ہیں ان کو سٹڈی کرنا ان کو جو ہے انہوں نے سٹڈی کیا کونشیس ایکسپیرینس جو ہماری شعور کے جو تجربات ہوتے ہیں اس کا جو پرسپیکٹیو ہے جس کو سٹرکچرلیسم کہا جاتا ہے یہ فوکس کرتا ہے کہ جو بنیاد ہے ہماری پرسپشن کی ہماری کنشیسنس کی ہمارے تنکنگ کی ایموشنز کی اور جو ادھر ہمارے مینٹل سٹیٹس اور ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انکور کرنا ان کو کھولنا کہ یہ بنیاد کیسے بنی یہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ ہماری جو بیسک سینسری پروسس ہیں کس طرح سے دنیا کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کو ایک شکل دیتے ہیں یعنی ہم دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جاننے کے لیے اس کو انکور کرنے کے لیے وانٹ نے ایک پروسیجر آپٹ کیا جس کو انٹرسپیکشن کہا جاتا ہے مشاہدہ باطن کہا جاتا ہے اس میں وہ افراد کے سامنے کچھ سٹیملسز پیش کرتا تھا کچھ مہیجات کہتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کو بیان کریں اپنے الفاظ میں اور جتنا ڈیٹیل میں چاہیں اس کو بیان کریں جو وہ اس سٹیملس کے بارے میں اس مہیج کے بارے میں ایکسپیرینس کرتے ہیں وانٹ کا آرگیو تھا کہ ہم لوگوں کی رپورٹس کو انالائز کر کے جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ مائنڈ کے سٹرکچر کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے دوسرا ہمارا سکول آف تھارڈ جس کو فنکشنلزم کہا جاتا ہے سٹرکچنلزم مائنڈ کی سٹرکچر پہ بات کرتا ہے فنکشنلزم مائنڈ کے فنکشن پہ بات کرتا ہے کہ وٹ مائنڈ ڈس اور انڈ ہاو بیہیویئر فنکشن تو فنکشنلز چاہتے ہیں اس پرسپیکٹیو سے جن کا تعلق ہے انہوں نے یہ پرومیننٹ ہوئے نائنٹین ہنڈرڈ میں اور ان کا جو کوئسچن تھا کہ لوگ اپنے جب ماحول کے ساتھ اڈپٹیشن کرتے ہیں تو اس میں کون سا جو ہے کردار ہے ہمارے بیہیویئر کا جیسے کہ فنکشنلزم جو ہے وہ ایکزیمن کرتے ہیں ایموشنز کے فنکشنز کو کہ ہمارے خوف کے اندر ہماری ایموشنز کا کیا فنکشن ہوتا ہے جو ہمیں پریپر کرتا ہے ایموجنسی سیچویشنز کو ڈیل کرنے کے لئے اس میں جو نام آتا ہے ویلیم جیمز کا آتا ہے یہ فنکشنلز تھے جنہوں نے ایکزیمن کیا تھا کہ کس طرح سے ہمارا بیہیویئر ہمیں الاؤ کرتا ہے ہمیں اپنی ضروریات سے مطمئن کرنے میں سیٹسفائی کرنے میں اور کس طرح سے ہمارا جو سٹریم آف کانشیسنس ہے ہمارے جو شعور کا بہاؤ ہے وہ ہمیں پرمیٹ کرتا ہے کہ ہم ایک نئے انوائرمنٹ کو کیسے اڈیپٹ کریں یا اس سے کیسے مطابقت اختیار کریں امریکن ایجوکیٹر جان ڈیوی نے فنکشنلزم پہ ہم کے دار ادا کیا اور اس کو ایک سکول آف سائیکالوجی بنایا اور انہوں نے زیادہ تر سٹوڈنس کے ایجوکیشنل نیڈز پر کام کیا اور نئے نئے راستے متعین کیے سٹوڈنس کی ایجوکیشنل نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے تو یاد رکھئے گا سٹرکچلزم سکول آف تھارٹ سٹرکچر آف مائنڈ پر فوکس کرتا ہے ویلیم وونٹ کے کام پر فوکس کرتا ہے ویلیم وونٹ نے جو ایکسپریمنٹل لیبارٹری قائم کی وہاں پر فنکشنلزم جو ہے وہ کرتا ہے مائنڈ کے فنکشن کے اوپر اس میں جو بڑا نام ہے ویلیم جیمز کا ہے گسٹالٹ سکول آف سائیکالوجی ان کا جو ایمفیسس تھا وہ تھا پرسپشن ایز آرگنائزڈ یعنی پرسپشن جو ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہے آرگنائزڈ ہوتی ہے انہوں نے انڈویجول پارٹ پر فوکس کرنے کی بجائے جو کہ ہماری تنکنگ گسٹالٹ کو بناتے ہیں تو گسٹالٹ سائیکالوجسٹ نے ہول پر کام کیا انہوں نے اپوسٹ ٹریک پر دیکھا انہوں نے سٹیڈی کیا کہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انڈویجول پارٹ کو کیسے ہی کھٹا کرتے ہیں اور ایک یونٹ اور ہول کی شکل دیتے ہیں اس میں جرمن سائنٹسٹ ہرمن ایبنگاس اور میکس وردہ ایمر کا جو ہے زیادہ پرامیننٹ کردار ہے گسٹالٹ سائیکالوجسٹ نے پرپوس کیا کہ جو ہول ہوتا ہے وہ اپنے اجزاء سے یعنی مجموعہ اپنے اجزاء سے مختلف ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پرسیپشن ہے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اوبجیکٹس کے بارے میں وہ زیادہ ہے زیادہ میننگفل ہے than individual elements کہ ہم ایک ایک اجزاء کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے اس سے ہماری جو مجموعے کے بارے میں سوچ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے یعنی جب ہم اجزاء کو دیکھتے ہیں پارٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم کسی اور طرح سے سوچتے ہیں اور جب ہم اسی انہی پارٹس کو ایک مجموعے کی شکل دے دیتے ہیں تو ان کے بارے میں ہماری تینکنگ جو ہے چینج ہوتا آتی ہے اور تو ان کا جو گسٹارٹ سائیکالوجسٹ کا کانٹیبیوشن تھا وہ تھا انڈرسٹینڈنگ آف پرسیپشن کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے ہماری جو جاننے کی صلاحیت ہے وہ کیسے بنتی ہے وہ ہول اس کا مجموعہ یعنی وہ کیا ہے پرسیپشن کیا ہے یعنی یہ بات کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو پرسیپشن کو ایز اہ ہول نوٹ ان پارٹس اب ہم آلی سکول آف تھارٹس نکل کر پرسپیکٹیوز کی طرف آتے ہیں تو پرسپیکٹیوز میں پہلا جو پرسپیکٹیوز سائیکوڈائنمک یا جس کو سائیکو انیلسس پرسپیکٹیوز بھی کہا جاتا ہے اس میں جو پروپوننٹس ہے اس کے انہوں نے سائیکوڈائنمک پرسپیکٹیوز کو جو ہے اس میں بیان کیا کہ جو بیہیوئر ہوتا ہے وہ ہماری انر فورسز سے موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور ہماری کنفلکٹس جو ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت کم آویئرنس ہوتی ہے یا ان پہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے وہ ہمارے بیہیوئر کو جو ہے پناتے ہیں انہوں نے ویو دیا کہ جو ڈریمز ہوتے ہیں اور سلپس آف ٹنگ ہوتی ہے اس کو یہ ایک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ایک انسان ٹریولی کیا فیل کر رہا ہے یعنی جو خواب کی صورت میں نظر آتا ہے یا ہماری زبان کا جو فسلنا جس کو کہتے ہیں یہ بیسیکلی انڈیکیٹر ہوتے ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انسان کی فیلنگز کیا ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہماری جو انکانشیس سائیکیک ایکٹیوٹیز کیا ہیں اس کا جو اوریجن ہے سائیکو ڈائنمک ویو کا اس کو لنگ کیا جاتا ہے ایک ہی پرسن کے ساتھ جس کا نام ہے سکپنٹ فائٹ یہ وینیس فیزیشن تھے وینیس ویلا کے ایک فیزیشن تھے آرلی نائنٹین ہنڈرڈ میں ان کا جو آئیڈیا تھا آباؤٹ انکانشیس کا وہ ڈیٹرمن کرتا ہے ہمارے بیہیویئر کو یہ ایک ریولوشنری ایفیکٹ تھا ٹونٹی ایتھ سینچری کی تھنکنگ پر نہ صرف سائیکولوجی کے اندر بلکہ اس کے ریلیٹڈ فیلڈز کے اندر کیونکہ انکانشیس ایک نیا نیا رخ تھا سائیکولوجی کے لیے آل دو اس میں سے بہت سارے جو اوریجنل جو فرائیڈین پرنسپلز تھے ان کو بہت بری طرح کریٹی سائز کیا گیا جس میں سائیکو سیکشوال ڈیویلپمنٹل سٹیجز تھی فرائیڈ کی ان کو لیکن پھر بھی جو کنٹیمپوری سائیکوڈائنمک پرسپیکٹیو ہے یہ ایک ہمیں مینز پروائیڈ کرتا ہے نہ صرف مختلف قسم کی سائیکولوجیکل پرابلمز کو سمجھنے میں بلکہ ہمارے روز مرز زندگی کے فنانونا جیسے کہ تو اکرڈنگ ٹو فرائیڈ یہ ہمارے انکانشیس بیہیویر سے آتے ہیں وہ انکانشیس بیہیویر جو پیدائشی ہوتا ہے اور جس پر لوگوں کا افراد کا اس فرد کا بہت کم کنٹرول ہوتا ہے اور خود اسے اویر نہیں ہوتا تو یہ ہے ہمارا سائیکوڈائنمک پرسپیکٹیو ووٹسن نے جیسے کہا کہ بیہیویر سے انسان لرن کرتا ہے اسی طرح بی ایف سکینر نے سجیسٹ کیا کہ جو ابزرویبل بیہیویر ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے جو بیہیویرل پرسپیکٹیو ہے اس کا جو چیمپین ہے اس کو بی ایف سکینر کہا جاتا ہے ایک پائنئر ہے اندس فیلڈ اور اس کی جو انڈسٹیننگ تھی وہ تھی کہ ہم ایک جو فرد ہوتا ہے وہ نیا بیہیویر کیسے سیکھتا ہے یہ جو ہے بیہیویرل پرسپیکٹیو کی بیس بنتی ہے انہوں نے زور دیا تھا ری انفورسمنٹ اور پانشمنٹ کے کردار پر یعنی جو ری انفورسمنٹ اور پانشمنٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کے کردار کو بنانے میں اور اس کو موڈیفائی کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس ایرئے میں جو فوکس تھا انفلنس تھا لرننگ پروسس یہ پرسپیکٹیو کا اس پرسپیکٹیو بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے بہت سارے سائیکالوجیکل ڈیس آرڈرز کو ٹریٹ کرنے میں جیسے کہ ہم بیہیویرل تھرپیز استعمال کرتے ہیں بہت ساری نفسیاتی مسائل کو حل کرنے میں جن میں اگریشن ہے جس میں سیکشل پرابلمز ہیں جس میں جو ہے ڈرگ ایڈکشنز کو ختم کرنا ہے یہ سارے وہ پرابلم ہے جس میں بیہیویرل تھرپیز کو جس طرح سے انسان بیہیویر کو سیکھتا ہے رینفورسمنٹ اور پانشمنٹ کے ذریعے سے اسی طرح انسان ان بیہیویرز کو انسان کے ان بیہیویرز کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے ہمارا بیہیویرل پسپیکٹیو جن میں مین فوکس ہے بیہیویرل سکینر کا جی بیہیویرل پرسپیکٹیو جو ہے وہ سائیکالوجی کی جو ارلی ایمفیسس ہے انر ورکنگ آف دا مائنڈ کی ان کی ریجیکشن کے طور پر پیدا ہوتا ہے تو ان کا جو فوکس ہے وہ بیہیویرل اسپیکٹ پر ہے وہ لرننگ کے اوپر ہے تو بیہیویر بیہیویر پر اور اسی کو اوبجیکٹیولی میئر کرنا چاہیے اس میں جے بی ووٹسن کا نام آتا ہے جے بی ووٹسن پہلے جو ہمارے امریکن سائیکالوجیس تھے جنہوں نے بیہیورل اپروچ کو ایڈوکیٹ کیا انہوں نے 1920 میں ووٹسن نے اپنا آئیڈیا پیش کیا اور ان کا تھا کہ ہم جو ہے کمپلیٹ انڈرسٹیننگ بیہیویر کی کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو جس انوائرمنٹ میں وہ شخص رہتا ہے اس کو سٹڈی کر کے اور انوائرمنٹ کو موڈیفائی کر کے ہم لوگوں کے بیہیویر کو موڈیفائی کر سکتے ہیں یعنی زیادہ تر جو ہمارے بیہیویر کو بنانے میں جو کردار ہوتا ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کا ہوتا ہے جب ہم یومنیسٹک پرسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت انفلینشل پرسپیکٹیو ہے سائیکالوجی کے اندر تو دو نام ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں فوری طور پر ایک آل روجلز کا ہے اور ابراہم مسلو کا ہے اور ان کا جو مین تھیری تھی وہ تھا کہ یہ سجسٹ کرتے تھے کہ جو افراد ہوتے ہیں وہ آگے بڑھنے کے لئے کوشش کرتے ہیں ڈیولپ کرنے کے لئے اور اپنی زندگی اور اپنے کردار پر کنٹرول کے لئے کوشش کرتے ہیں ہمونیسٹک جو سائیکولوجس تھے انہوں نے مینٹین کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر کیپسٹی ہے سیکھ کرنے کی اور فلفلمنٹ حاصل کرنے کی یعنی تلاش کی اور حصول کی ہر ایک انسان کے اندر صلحیت موجود ہے کال روجر ابراہم مسلو جو کہ انہوں نے کہا کہ پیپل کوشش کرتے ہیں اپنی فل پوٹینشل حاصل کرنے کے لیے اگر ان کو موقع فراہم کیا جائے یعنی اگر فرد کو مواقع فراہم کیے جائیں موقع فراہم کیا جائے تو اپنی فل پوٹینشل حاصل کر سکتا ہے جب اسے موقع نہیں دیا جائے گا تو اپنے پوٹینشل اپنی صلحیتوں کو استعمال نہیں کر سکے گا اور سیل فیکچولائزیشن حاصل نہیں کر سکے گا ان کا جو ایمفیسس تھا ہمونیسٹک پرسپیکٹیو کا وہ فری ویل کے اوپر تھا فری ویل کیا ہوتی ہے ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ اپنے جو فیصلہ جات ہیں اپنے ڈیسیزن ان کو آزادانہ طور پر جو ہے وہ کرنے کی آزادی اور کس کے بارے میں اپنے کردار کے بارے میں اور اپنی لائف کے بارے میں یعنی زندگی کیسے گزار نہیں ہے اس کے بارے میں انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزار نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار نہ ہے یا بری طریقے سے گزار نہ اس کو کامیاب گزار نہ ہے یا نا کام گزار نا ہے فری چیزوں سے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے جیسے فری نے انکونشس کی بات کی تھی جو افراد ہیں ان کے بیہیویر کے بارے میں نہ وہ انکونشس پر زور دیتا ہے انسان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دے اس کی مدد کی جائے اس کو حصول کے لئے یا سیلف فلفلمنٹ کے لئے تو یہ ہے ہماری ہمونسٹک پرسپیکٹی ویسی میں ابراہم میسلو نے اپنی ہرائرکی اف نیڈز بیان کی فائیو نیڈز بیان کی اور جو یہاں سیلف فلفلمنٹ کی سیلف ایکچولائزیشن کی بات ہو رہی یہ اسی زبریات یا فیزولوجی نیڈز اور یہ نیڈز جو ہوتی ہیں وہ انسان کی سکسس کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں اس کی اچیومنٹ کو اس کی موٹیویشن کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں کاغنیٹیو پرسپیکٹیو ایکزیمن کرتا ہے ہمارے انٹرنل مینٹل پروسیسز کو یعنی ہمارے انٹرنل جو مینٹل پروسیسز ہیں ان کو ایکزیمن کرتا ہے کہ ہماری جو پروبلم سالونگ ہے ہماری جو میموری ہماری لینگویج ہے وہ کیسے پروسیس کرتی ہے اس میں جو نام آتا ہے جان میلر کا آتا ہے جنہوں نے کاغنیٹیو سائیکالوجی پر کام کیا ہارورڈ یونیورسٹی میں اور ان کے ساتھ تھے جورم برنر اور یولرک نیزر انہوں نے کام کیا اور انہوں نے کہا کہ جو انسانی جو تنکنگ ہے ہیومن تنکنگ ہے وہ کمپیوٹر کی طرح کام کرتی ہے جو کی انفورمیشن کو حاصل کرتی ہے ان کو ٹرانسفارم کرتی ہے ان کو سٹروڈ کرتی ہے ضرورت وقت ان کو ریٹرائیو کرتی ہے یعنی ہوتی ہے وہ انفورمیشن پروسسنگ ہوتی ہے تو جو سائیکولوجسٹ جو کاغنیٹیو پرسپیکٹی پرلائی کرتے تھے ان کا جو سبجیکٹ رینجنگ وہ تھا کہ ایک انسان کس طرح سے اپنے بناتا ہے جب وہ ٹیلیویزن دیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ سٹڈی کر رہا ہوتا ہے تو جو کامن ایلیمنٹ ہیں جو کاغنیٹیو ہاو پیپل انڈرسٹینڈ کہ انسان کیسے سمجھتا ہے اور سوچتا ہے دنیا کے بارے میں اور اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس چیز میں ہے کہ ہم جو پیٹرنز ہیں اور ریرگولیٹیز ہیں ہمارے آپریشن آف آور مائنڈ ان کو بیان کرنا سمپلی کہ جو کاغنیٹیو سائی پرسپیکٹیو ہے اس کا فوکس ہے ہیومن پروسسنگ پر تینکنگ پروسسنگ پر یا انفرمیشن پروسسنگ پر اور اس چیز پر کہ انسان سوچتا کیسے ہے سمجھتا کیسے ہے اور ہمارا مائنڈ آپریشن کیسے کرتا ہے اس کا فنکشن کیسا ہے تو انہوں نے کمپیوٹر کے ساتھ ریلیٹ کیا جیسے کمپیوٹر فنکشن کرتا ہے اسی طرح ہیومن مائنڈ جو ہے وہ فنکشن کرتا ہے یہ تھے ہمارے سکول سائیکالوجی اور پرسپیکٹیو سائیکالوجی امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اس کو خور سے سنیے گا بھار بھار سنیے گا تاکہ آپ کو بنیادی جو نظریات ہیں بنیادی جو تیریز ہیں سائیکالوجی کے بارے میں اور مختلف ادوار میں جو مختلف سائیکالوجی نے کام کیا ان کے بارے میں ایک بریف انٹرڈکشن آپ کو ہو سکے تو اللہ تعالی آپ کے آپ کا حامی وناثر ہو اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالی آپ کو آپ کی زندگی میں کامیاب کرے اللہ تعالی آپ کی زندگی میں آسانیہ نصیب فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو تمام ذہنی پریشانیوں سے ذہنی مسائل سے نفسیاتی مسائل سے محفوظ رکھے آمین اللہ حافظ